حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ ہم سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کی ہر رات میں چھ لاکھ آدمیوں کو دوزک سے آزاد فرماتا ہے اور جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی تعداد میں آدمیوں کو دوزک سے آزاد فرماتا ہے جتنی تعداد میں آج رات تک پورے مہینہ میں آزاد فرمائے ہیں جن کی تعداد ایک کروڑ اسی لاکھ بنتی ہے اب دوسری حدیث باق بھی سن لیجئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رمضان مبارک کی فضیلت کے متعلق ایک بہت لمبی اور جامع روایت منقول ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے دس لاکھ آدمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو ایک رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے ہیں ان کے برابر ایک دن میں آزاد فرماتا ہے تو میرے دوستو پہلی حدیث کی روح سے ہر رات میں چھ لاکھ آدمی دوزک سے آزاد ہوتے ہیں اور دوسری حدیث پاک کی روح سے روزانہ افطار کے وقت جہنم کے مستحق دس لاکھ آدمی جہنم سے رہا ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کا خاص کرم ہے اور مزید کرم یہ بھی ہے کہ ان کی طرف سے ہر رات یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے ہے کوئی توبہ کرنے والا استفار کرنے والا کہ اس کی توبہ اور استفار کو قبول کی جائے تو اس لئے میرے دوست تو توبہ و استفار اور دعا کا خاص احتمام رکھیں